جی امیر صاحب آواز آ رہی ہے جی 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 کیا حال ہے ٹھیک ہو جی سائل بھائی ٹھیک ہو جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک آپ سنایا آپ ٹھیک ہے نا جی سب آپ کے ساتھ جو ٹھیک ہے نا جی سب یا آپ کو پاکستان ہے مومن ہے نہیں مومن ہے نہیں آپ نہیں مومن ہوں جی مومن ہوں اچھا جی اصل میں نہ جاننا چاہ رہا تو میں کافی مطلب کہ آپ کی مطلب کے ویڈیو بغیرہ دیکھی سب سے پہلے مجھے جو انٹرڈکشن ہوئی تھی تقریبا آج سے ڈیڑھ سال پہلے نا غالب کمال کا وہ وہ میں نے نام سنا تھا غالب کمال کا مفتی یاسن ندیم الوائدی صاحب سے تو میں نے تو پہلے نہیں جانتا تھا اس چیز کو نا تو اس کے بعد پھر ان سے سنا تو پھر غالب کمال کو سنا ان سے بھی ایک دو دفعہ آیا تھا آج سے سال پہلے کی بات تو اس کے بعد میں کبھی آیا نہیں تو ابھی پھر دوبارہ واپس سے پھر اس طرف آیا ہوں تو میں مطلب کہ آپ اسلام کو جانتے آپ امیر صاحب اسلام کو کتنا جانتے میں عالم ہوں حافظ بھی ہوں عالم بھی ہوں میں کیا بولا تھا امیر نام سن کے میں نے کیا بولا تھا عالم اور حافظ آگے ہمارے پاس جی جی تو مطلب کہ ابھی تو کافی ساری چیزیں مطلب کہ کوئی مل جاتا ہے کچھ مطلب کبھی کبھی ڈوٹ پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا سوچتا ہوں تو یہ کیا ہو گیا ساہل ساہل یہ کیا ہو گیا یار ان کو بھی ڈاؤٹس آ رہے ہیں عمیر صاحب کو عمیر صاحب کوئی سورہ ایرا سنا سکتے ہیں اگر آپ حافظ ہے سورہ سنا دیں سورہ رحمان کے کلابت کرتے ہیں جی میں مطلب کہ نا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نا حافظ ہوں ہاں سورہ رحمان کے کلابت ہاں دی ہاں دی تھوڑی سی نا خوبصورت سے ہی ہونی چاہیے نا آپ کے اچھے سے سنایا اچھے سے سنایا اچھے سے اچھے سے لیکن میں رکھ کے سناتا ہوں یہ مسئلہ میں تقیاب نہیں رکھا ہے میں اندر چلا گیا تو بھائی سب سوئے پڑے گا سوئے پڑے گا اللہ تطعو فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فيها فاتحة والنخل ذات الأکمام والحب ذو العصف من ریحان فبئی آلائے ربکما تکذبان اللہ حافظ چلے دے چلے دے چلے دے آچھا چلو چلے دے چلو سوئے پڑے گا جی ساپ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے یہ کیا پڑھا کچھ آپ کو پتہ ہے یہ سرپ وقت ریٹا لگایا ہے بات ہوتے کی طرح نہیں نہیں میں مطلب کہ ترجمہ بغیرہ بڑھا ہوا ہے الحمدللہ آج جہاں پہ میں نے آپ کو رکھو آیا ہے اس کا ترجمہ کرنے جی 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 کونسی یہ آخری آیت آپ نے بھی بڑھی ہے رب المشرکینی و رب المغربین مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو رب ہے مشرکوں کا بھی ہاں مشرکوں رولر کر دیا آپ نے کتنی مشرکیں ہیں اس آیت میں آپ کو عربی کی گردان آتی ہے دو انہوں نے ذکر کی اس سے چار جانبے مراد لی گئی نہیں نہیں آپ کو عربی گردان آتی ہے چار جانبے مراد لی سر ایک سیکنڈ سر کونسی عربی میں آپ کو گردان کا پتہ ہے کہ مشرک نہیں نہیں میں پوچھتا ہوں مشرک عائین اور مطارب سر مشرک نہیں میں کتنے زیادہ میں کہتا ہوں پڑھا ہوا ہوں میں نے ترجمہ کیا لیکن ہر بات بس اوقات ذہن میں نہیں رہتی اب تو بھی اتنا ذہن تو نہیں یہ تھی ساری باتیں یاد نہیں جائے نا تو نہیں مطلب کہ صحیح طرح مجھے یاد نہیں ہو اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ آرہی بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ریلاکس ہو جائیں آپ کے پاس انٹرنیٹ میں تھوڑا سا لیگ ہے اگر آپ اپنی بات کو تھوڑا سا سلو کر کے کریں گے تو آپ اور میں بات کر سکیں گے ورنہ آپ کے پاس لیگ ہے چلو چلو سن رہا ہوں آپ اچھا یہ جو آخری لائنیں ذرا دوبارہ پڑھئیے گا رب المشقین و رب المغربین اوکے عربی کی اسلام میں ایک ہوتا ہے سنگلر واحد وہ ہے مشرق ایک ہوتا ہے پرولر ایک ہوتا ہے پرولر پرولر ہوتا ہے مشارق جس کا مطلب ہوتا ہے تین یا زیادہ مشارق پھر آپ اگر کسی چیز کے ساتھ آئین لگا دیتے ہیں مشرقین مغربین یہ ہوتے ہیں دیول ڈبل جس کو انگریزی کی لوگت میں ہم کہتے ہیں کپل تو کپل آف ٹھیک ہے they are exactly two نہ ایک نہ تین بلکہ صرف اور صرف دو جی جی آئیت اوکے اب یہاں پہ جو آیت ہے آپ کے اللہ میں یہاں دیا انہوں نے کہا وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا جی جی رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مشرق مغرب شمال جنوب کا رب ہے یہ نہیں اللہ نے کہا اس نے کہا وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مجھے بتائیے یہ جو دو مشرقیں ہیں یہ کون سی دو مشرقیں ہیں نہیں بس نا میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے ملکہ اتنا زیادہ تو جو نہیں یہ بات کروں نا یہ کورس کیا ہے بس میں آپ کو بات کر رہا ہوں سر میں آپ کی بات سمجھ دھ رہا ہوں آپ نے کورس کیا ہے اور آپ عالم ہیں آپ نے کہا اور ایک آپ نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ ہی ہے وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا یا دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ ہمارے پاس تو دو مشرقیں ہوتی ہیں یہ تو ایک ہی مشرق ہوتی ہے یہ اللہ نے دو مشرقیں کیوں کہا ہے یہ تو scientifically error ہے قرآن کے اندر جی جی تو پھر تو آپ کو اسلام چھوڑ دینا چاہیے scientific error آگیا اس کے اندر نہیں نہیں scientific بس اوقات ہو سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں میری یہ سمجھنے میں بھی کمی ہو سکتی جس طرح میں نے آپ نے اپنی بات سمجھای ہے اس میں سمجھنے میں کمی آپ بتا دیں مجھے کہ اس آیت کو دیکھ کے اس آیت کے اوپر نیچے کچھ ایسا کانٹیکس نہیں ہے دیکھیں اوپر یہ ہے فبی ایی آلہی ربی کماتو کذبان اس کے نیچے ہے فبی ایی آلہی ربی کماتو کذبان یہ ایک independent single آیت ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بند بندے میں کہیں پہ چار آیتوں کا بند ہے کہیں پہ دو آیتوں کا بند ہے کہیں پہ تین آیتوں کا بند ہے کہیں پہ ایک آیت کا بند ہے یہ ایک آیت کا بند ہے اس کے اوپر بھی فبی ایی آلہی ربی کماتو کذبان ہے نیچے بھی فبی ایی آلہی ربی کماتو کذبان ہے جس کو ہم اسلاح میں کورس کہتے ہیں یہ کورس اوپر بھی کورس ہے نیچے بھی کورس ہے بیچ میں بند باندیا ہے اب یہ جب آپ کے بند باندیا گیا ہے اس بند کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کونٹیکشولی اتنا بڑا سائنٹیفک ایرر ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایرر ہے کیسے آپ اس طرح بکو مان سکتے ہیں اچھا جی مطلب میں آپ کو بات کروں نا جی آپ نے مطلب اپنی بات کو سمجھایا ہے تو یہ اس کے بارے میں یہ جواب لکھا ہوگا کہ لفظ مشرق مغرب اور بھی جگہ قرآن بجیر میں استعمال ہوا ہے ایک جگہ مشرق وائد کے سیگھا بھی استعمال ہوا ہے مشارق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یہ مختلف صورت و گندر صورہ رمان میں اس سے مقصد نہیں ہے مجھے قرآن کی آیت اللہ کے الفاظ ہیں ایکزیکٹ این پرفیکٹ ایک اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ میاں نے دو دو مشرقوں اور دو دو مغربوں کی بات کی ہے اور اگر دو مشرق دو مغرب نہیں ہوتے تو یہ ایک سائنٹیفک ایرر ہے اچھا جی نہیں ہے میں آپ کہا اچھا ٹھیک نہیں آپ نے جب ہی دیکھا گرمی اور سردی کے سکنڈر کوئی فرق ہوتا ہے مشرقہ یا ایک ہی جگہ سے بس سورج کا ہوتا ہے دلو پرفیکٹ بڑا اچھی بات کیا آپ نے مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ یہ آپ نے بات دھرائی ہے ذاکر نلائق کی اور آپ کو پتا ہونا چاہی ہے ذاکر نلائق نے زندگی میں کبھی کوئی سیدھی بات نہیں کی کیونکہ سنلو کے پتھے کو یہ نہیں بتا سن لیں حضرت 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 سن لیں حضرت آن سے لے لیں حضرت بیج میں اتراب نگ ہے کہوں آپ کو اگر میں کچھ کہوں تو آپ ضرور مجھے کہیے گا میں آپ کے ساتھ کوئی بات نمیزی نہیں کروں گا لیکن ذاکر نلائق کو میں ذاکر نلائق ہی کہوں گا ٹھیک ہے نا وہ میری مرضی ہے اور وہ ذاکر نلائق آ جائے تو میں اسے بات کر لیں تو میں اسے بات کر لوں گا میرے لئے وہ ذاکر نلائق ہے ٹھیک ہے اوکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر کہ اگر آپ ایکویٹر سے اوپر یا نیچے ہیں تو صرف گرمیوں اور سردیوں میں سورج کی پوزیشن ڈیفرنٹ اچانک نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے وہ ڈیلی بیسز کے اوپر ارث کی پوزیشن کی ٹلٹ کی وجہ سے ڈیلی بیسز میں وہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے اور وہ سردی میں کہیں اور ہے بہار میں کہیں اور ہے خزاں میں کہیں اور ہے گرمی میں کہیں اور ہے خزاں اور سردی کے درمیان میں کسی اور جگہ ہے سردی اور بہار کے درمیان میں کہیں اور جگہ ہے ہر مہینے نہیں ہر دن اس کی پوزیشن میں تھوڑا سا چینج آ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ زمین سے وزیبلی دیکھیں تو ایوری منتھ آپ کو اس کی پوزیشن میں چینج فیل ہو رہا ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکویٹر سے کتنی دور ہیں اور اگر آپ ایکویٹر پہ رہ رہے ہیں تو اس کی پوزیشنگ میں بہت کام فرق کلے گا مجھے سائنس نہیں آتی ایکویٹر تھوڑا سردن میں بات کرے تو میں نے آپ کو بتا دیا ان سیمپل ورڈز وہ ہر جگہ پہ ہر روز چینج ہو رہی ہے اس کی پوزیشن سردی اور گرمی میں صرف دو پوزیشن ہی بنے گی بہار اور خزان کی پوزیشن بھی بنے گی اس کے علاوہ ملٹیپل ادر پوزیشن بنے گی جی اچھا آپ نے بات مکمل کر لی جی ہاں جی اچھا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جب ایک راستے پر سفر کرتے ہیں تو آپ نے دونوں سائیڈے بیان کرنی ہے نہ کہ آپ نے درمیان کا راستہ آپ نے بتانا جی یہ سائیڈ یہ سر یہاں پہ یہاں پہ اللہ کے راستہ نہیں بتا رہا نمبر ایک اگر وہ مشارق اور مغرب بھی کہتا تھا تو بھی بات چلتی تھی اگر وہ مشارق بول دیتا اور مغارب بول دیتا تو بھی چلتا تھا لیکن اللہ نے بولا ہے مشارق بھی ہے میں اس آیت حضرت میں پہلے بھی بتا جوں جی 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 یہاں پہ اللہ ادلتا نہیں جائیں ابھی ہم اس آیت پہ بات کر رہے ہیں قرآن کی ایک آیت بھی غلط ہو گئی پورا قرآن غلط ہے میں کہتا ہوں نا یہ بھی ذہن میں رکھیں نا قرآن کی بسا اوقات جو تفسیر ہوتی نا قرآن کی دوسری آیات کے ذریعے سے بھی تفسیر ہوتی تو ہم جب بسی آیات کی تفسیر کرتے ہیں نا اس کے اندر اصول ہوتا ہے کہ جو اس آیات ہو نا جی ان کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ جب ایک باتیں سب آیتیں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اس کے ریزلٹ نکالا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مشارق بھی موجود ہے مجھے پتا ہے وہ کانٹیکس کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ کانٹیکس نہیں چل رہا ہے یہاں پہ اللہ نے کسی چیز کو بیان نہیں کیا یہاں پہ اللہ سمپل بول رہا ہے وہ رب ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا یہاں پہ وہ چیز نہیں بیان کر رہا کہ آپ کہیں کہ اس کا اسباب النزول کیا ہے اس کا افتانا کیا ہے یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی جی جی میں سن رہا ہوں تو یہاں پہ چونکہ ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی اس وجہ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور آیت میں جائیں ہم ایک سمپل بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سمپل تو آپ مجھے بتائیے کہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیسے بن سکتی ہیں ورنہ یہ قرآن کے اندر ایک سائنٹیفک ایرر ہے آپ کے سمجھنے میں ہو سکتا ہے آپ کا کسی بات کیا سمجھ میں نہ آنا اس کے غلط ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتا ہے سر آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے صحیح بات نہیں آتی ہمارا بڑا یا کوئی بات کرتا ہے بس اوقات گھر کے معاملات کے اندر بھائی جان آپ لے لیں گھر کے معاملات کے اندر ایک بچہ ہے باپ وضائر طور پر کوئی ایسا کام کرتا ہے بچہ کہتا ہے یار باپ یہ کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے بیٹا آپ کو نہیں سمجھ لیکن جب وہ بات کو سمجھتا ہے واقعی وہ سمجھتا ہے بھائی یار میری اس وقت غلطی تھی تو کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا تو اس کے غلط ہونے کی دلیل تو نہیں نہ ہو سکتا ہے تو سر آپ بتا دیں اس کو صحیح کر کے کسی بھی طریقے سے یہ صحیح ہو سکتی ہے یا حجت ہو سکتی ہے تو بتا دیں نہیں دیں اس کے گیرے پر حجت نہیں ہے میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں یہ آپ نے یہ قرآن کے اندر تین جگہ استعمال ہوا ہے یہ آپ کو میں تھوڑا سا بھائی بتا دوں سر آپ جھوڑ دیں یہ قرآن کے اندر multiple جگہ استعمال ہوا ہے مری بات سنو نا لفظ تین استعمال ہوئے نا واحد بھی استعمال ہوا ہے تصنیب استعمال ہو جمعی تینوں سیگھو ہوتی ہیں تینوں سیگھو ہوتی ہیں سنو سنو ایک سکنی قرآن میں اللہ نے دس جگہ صحیح بات کر دی لٹسے ایک جگہ غلط بات کر دی تو جس جگہ غلط بات کی وہ غلط کہلائی جائے گی کے نہیں جی غلط کہلائے گی جب اگر ہوگی تو آپ کی نظر میں غلط ہو سکتی ایک بندہ ہے مخالف کی نظر میں میری بات سنو نا بساوقات ایک بندہ مخالف ہے نا جی کسی کے تو اس کی بساوقات صحیح بات بھی انسان کو غلط ہی لگتی کیونکہ اس کی دسمی زیادہ یار ایک سکنے دیکھیں جلیبی بہت زیادہ ہو رہی ہے میں نے کہہ سمپل تھی بات ہے اس کو صحیح کر دو دوسرے الفاظ استعمال نہ کریں یہ مجھے نا میرے بانے کے رجلے بیچ لے بھی اس طرح کے نا اس کو صحیح کر دیں پلیز میں آپ سے ہمبل ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کو مجھے پتا دیں اس کو اگر میں نے پڑھنا ہے تو میں کس طریقے سے پڑھوں گا اس آیت کو رب المسی کہنے والا رب المغرب جی جی سر جی سر اسے پڑھوں گا تو یہ تو غلط ہے نا پھر غلط کس طرح ہوگی میں آپ کو سمجھانے کوسیج کر رہا ہوں آپ میری بات ایک منٹ آپ دیں مجھے میں سنیں آپ میری بات اس کے بعد اپنی بات پیش کریں آپ نے واعی تصمیہ اور جمع کی بات تینوں سریعے استعمال ہوئے سورہ مضمبل میں رب المسی کی والمغربی استعمال ہوا اور سورہ رحمان میں رب المسی کے انہیں ورب المغربی استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سورہ رحمان اور سورہ مہارج میں رب المسی کی والمغرب تو تینوں سریعے استعمال ہوئے تو اس کی مطلب کہ جب آپ مشارع کی بات کریں گے مشارع کی میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ دوبارہ وہی چیز روپیٹ کر رہے ہیں آپ دوبارہ وہی چیز روپیٹ کر رہے ہیں سر اللہ نے ایک جگہ سنویں اللہ نے ایک جگہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں یہ سمجھ میں آگی ہے سانی سے یہ ہمارا مین پوائنٹ ہوگی جس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے جی ہے یہ ایسے ہی بات ہے نا یار ایک سکن رکھیں نہیں نہیں میں سن رہا ہوں سن رو جناب جی اب آپ یہ بتائیے دیکھیں اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق کہہ دیا میں نے آپ کی بات مان لی اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق کہا اگر دیکھا چاہیے یہ ہمیشہ سینگلر میں ہی یوز ایٹھ گئے تھا واحد میں ہی یوز ایٹھ گئے تھا اچھا اللہ نے دو جگہ پہ نہیں دو جگہ پہ مشرق کہیں نہیں یوز کی ہے آپ نے کچھ اپنے ساتھ کیا ایسا کہ میری آواز ساتھ آ رہی ہے کچھ سیٹنگ چینز کیا ہے کیا امیر صاحب آپ نے جی کچھ سیٹنگ چینز کیا ہے کیا ایک اور ہی آواز ہماری مجھے بھائی جان ان چیزوں کے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے میں کچھ ایسا کہ میری بھائی جان آپ نے ابھی کیا اونگلی کیا اچانک سے سیٹنگ کیسا چینج ہو گئی میں نے تو ایسا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے جب اتنا زیادہ بھائی جان میں کیسے چینج کر سا ہوں اوکی جی ابھی اس آواز ٹھیک آ رہی اب ٹھیک ہو گی دوبارہ سے اللہ نے ایک جگہ پہ مشرق یوز کیا میرے اپنی چار جگہ پہ مشرق یوز کیا اور مغرب یوز کیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اب دوسری جگہ پہ اللہ نے مغارب یوز نہیں کیا مغارب یوز کیا مشارق اگر میں دکھا دوں دونوں یوز کیا میرے پیل میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری جگہ اب ذرا یار سنونا میں نے کہا دکھا دیجئے گا یہ مطلب نہیں کیا ابھی دکھائیے گا جی جی اچھا چلو دوسری جگہ پہ جس کا مجھے پتہ ہے اس میں اللہ نے مشارق یوز کیا ہے many مشرقیں اوکی many مشرقیں بھی make sense نہیں کرتی لیکن for the sake of argument وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے singular use کیا ہے اس کو بھی چلا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے حالانکہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ اگر singular use کیا ہے وہاں پہ کہا کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا تو پھر ہر جگہ پہ وہی صحیح آنا چاہیے کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے یا اللہ کہتا ہے وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا تو ہر جگہ پہ یہی آنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ اللہ میں یہ use کر رہے ہے وہ رب المشرق کی نہیں دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہے یہاں پہ اللہ نے اپنے رب ہونے کو دو مشرقوں اور دو مغربوں میں کنفائن کیوں کیا ہے سمپل سوال ہے آپ کو کہیں اُٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جی 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 میں آپ کی بات سن رہا ہوں نہیں نہیں میں سجی representatives میں جی کر رہا ہوں بھائی جائے نا آپ کی بات کو سن رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہاں بھائی اللہ میاں فس گئے ان کو سمجھ نہیں آئے انہوں نے کیا لکھنا تھا اچھا یہ آپ کی نظر ابھی بول سکتا ہوں یا ابھی آپ اپنی بات انکمل کر لیں گے میں تو بات ختم کہتے ہیں بولیے ہاں جی ہمارا اتفاق اس چیز پر تو ہو گیا رب المشرق اور مغرب اور مشرق وائد کے سیخہ پر بھی ہو گیا اور جمعہ کے سیخہ پر بھی ہمارا اتفاق ہو گیا جمعہ کے سیخہ کو آپ نے کہا کہ ہم بلفرز ہم نے مان دیا جی اب بات آتی ہے تسمیہ کے سیخہ کہ جہاں پر دو کا تسکرہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں تو یہ ہی کہوں گا کہ دو انتہائیں اللہ رب العزت نے بیان کی یہاں پر مشرق اور مغرب کی ایک جب سورج سردیوں میں ایک جگہ سے جب شروع ہوگا تو دوسری جگہ پر اس کا انڈ ہوگا طلوع کا اور غروب کا بھی انڈ ہوگا تو دو انتہائیں بیان کی جب آکے آپ ایک سفر پر بلفرز جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک شکر ہے اس کا اب اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں تو اگر آپ ایک بیان کریں جی اس بات کو جی میں یہاں سے وہاں تک گیا ٹھیک ہے ٹھیک ایک یہاں تک بات دی دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے سارے راستہ کو بیان کر دیں ایک میں نے یہاں سے یہاں تک ایک لمبی تفصیل بیان کر دیں اور ایک آپ انتہا بھی بیان کر سکتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دو انتہائیں بیان کی میں تو یہ کہوں گا باقی آپ کوئی اس کے اندر بات آپ کو لگتی ہے تو آپ بتاتے ہیں جی انتہائی بچوں میں نہیں بچگانا بات کیا آپ کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں بچوں کی ان چیزوں کو سوڑے دیکھو یہاں پہ یاد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کوئی راستہ نہیں بتایا وہ اپنے آپ کو رابط بول رہا ہے میں کہوں سنو اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر تمہیں سمجھ لگ جائے کہ یہ بات کیا ہے ایکزیمپل آپ لوگ غلط لیتے ہو کبھی آپ لوگ سیدھی ایکزیمپل نہیں لیتے میں اگر آپ کہوں کہ میں شیروں کا اور چیتوں کا راب ہوں اچھا شیروں کا اور چیتوں کا راب ہوں جی یا میں کہوں کہ میں تمام جانوروں کا راب ہوں کیا اگر میں اور میں یہ تین جگہ پہ اس طریقے سے بات لکھوں ایک جگہ پہ لکھوں میں شیروں کا اور چیتوں کا راب ہوں اور ایک جگہ لکھوں میں تمام جانوروں کا رب ہوں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے کہ آپ صرف شیروں کے اور چیتوں کے رب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی جانوروں کے رب نہیں ہیں نمبر ون نمبر ٹو شیر اور چیتے جو دونوں ہیں نا یہ آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ there is a شیر and there is a چیتا لہذا یہ اگزامپل بھی پرفیکٹ فٹ نہیں ہوتی کیوں فٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ دو مشرقے اور دو مغربیں ہیں ہی نہیں like آسمان پہ اب مجھے اگزامپل بھی حضر نگا رہی ساہیل اگزامپل بھی اچھی دیتا ہوتا ہے وہ دیتا ہے میری یہ لی اگزامپل بھی فٹ نہیں کر رہی غلط اگزامپل ہے یہ بھی جو میں نے دیئے the whole idea is کہ دو مشرقے اور دو مغربیں ہیں ہی نہیں there is nothing called دو مشرقے دو مغربیں کچھ چیز ہے ہی نہیں ایسی جس کو آپ کہیں دو مشرقے دو مغربیں اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے کیسے کہہ سکتے جب یہ اسی چیز ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں اچھا میں آپ کو مشرق نہیں آرہا آپ کو جی میں نے کہا جی میری آواز آ رہی ٹھیک آپ کی آ دیئے سر جی جی میں نے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو انتہائی بیان کی ہیں مشرق اور مغرب امیر صاحب وہ ہے ہی نہیں مطلب کہ آپ بتائیں نا جی ایک طرف سے مشرق شروع ہو رہا ہے آپ بتائیں نا ایک سردیوں میں بالفرد آپ کے سامنے سے سورج طلوع ہو رہا ہے بالفرد سردیوں میں آپ کے سامنے سے طلوع ہو رہا ہے یہاں سے لے کر جہاں تک جائے گا پھر واپس وہاں پر آئے گا تو یہ دو انتہائیں تو ہیں نا نہیں آئے گا نہیں آئے گا آپ کا جو پلانٹ کا سرکولیشن ہے سن کے گرد it is changing آپ اگر آپ دلی میں رہتے ہیں versus آپ یار ساؤتھ کی کی سٹی کا نام دے سائل ساؤتھ انڈیا کی کوئی سٹی کا نام دے آپ ساؤتھ انڈیا کی کسی سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کی مشرق اور آپ کی مغرب بدل گئی تو انتہائیں نہیں رہتی ہیں مشرق اور مغرب ہمیشہ زمین سے ہے زمین میں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کی position کی وجہ سے مشرق اور مغرب بنتی ہے جی اسمان سے مشرق اور مغرب نہیں بنتی اگر آپ زمین سے باہر ہیں خلا میں ہیں سپیس میں ہیں تو وہاں سے مشرق مغرب نہیں بنے گا آپ کا تو لہذا زمین میں آپ جس جگہ پہ ہیں کیرلا کیرلا میں مشرق different ہے اور اگر positioning کی بات کرنے ہیں sun کے اگنے کی position کی بات اگر آپ کر رہے ہیں زمین کے تعیون سے زمین پہ جسے جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس کے تعیون سے تو کیرلا ورسس ڈلی میں یہ positionیں فرق ہیں different ہیں اللہ کس کی بات کر رہا ہے آپ میری بات سنیں آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں آپ ایک جگہ پر کھڑے ہیں آپ کیاں تو مشرق مغرب کا تصور ہے نا آپ کے سامنے تو ہے نا اگر گاڑی میں move کر جاؤں نیچے آ جاؤں تھوڑا سا بھی وہ position فرق ہو جائے گی بات سنیں نا یہ تو بات ہے جیسی بات سمجھانا مقصد ہے اپنا اپنی قدرت پر زالانا مقصد ہے آپ سمجھانا مقصد نہیں قدرت ہے ہی نہیں آبے یہ ایک ایسی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ میاں غلطی کر گیا کیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اللہ نے ایسا کہ اللہ نے نہیں کیا ہے محمد لکھ رہا ہے دیکھو اللہ کو ردیف اور کافیہ ملانے سے سمپل سی بات ہے اللہ اگر اپنی صحیح والی قدرت بیان کرتا تو اس کو جمع لکھنا چاہیے تھا رب المشارق و رب المغارب لیکن ردیف اور کافیہ نہ ملتا ردیف اور کافیہ ملے گا کیسے رب المشارقین و رب المغربین رب المشارقین اچھا چلو بائی جان بائی جان میری بات میری بات سننے میں آپ کو میں نے آپ نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی میں نے اپنی بات رکھنے کی کوشش کی اس معاملے میں مجھے لگ رہا ہے نہ میں آپ کو سمجھا سکتا یہاں پہ ایس شروعقہ سے ہو رہی ہے یہ کیا کہتا اللہ کیا رب المشارقین و رب المغربین نہیں نہیں پہلی آئے جس طرح سے اوپر الرحمن الرحمن و علم القرآن اچھا میری بات سننے نا جی ہم نے اس پر بڑی بیعث کر لی اس پر تو بات کی بات کریں میں کہتا ہوں آپ مجھے یہ تو سمجھانے کی اس سے کہیں میں یہ پوچھنا آیا ہوں ایکس مسلم ہے کیا چیز آپ کا مقصد کیا ہے عربی میں ایک لفظ ہے مرتد ارتد جس نے ارتد کیا ہو ارتداد ہوتا ہے ارتداد ہے ایکس مسلم کی عربی ٹرانسلیشن ہے مرتد مطلب کیا آپ کا وہ تو پتا چل گیا نا یہ ایک بندہ ہے تارکت دین کا پتا آپ کو جی پتا بالکل پتا جس نے دین کو چھوڑ دیا تارک میں نے چھوڑنا دین دین مجھے بتائیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے یہ مرتد ہے اللہ مرتد کہتا ہے نہیں مرتد ہے مرتد کہتا ہے اور کیا دین کے اندر یہ ہو مرتد نہیں اللہ ایک اور بات کرتا ہے قرآن کے اندر آپ بتا دے نا میرے ذہن میں شاید نہ ہو آپ بتا دیں میرے ذہن میں آیت پوری کریے گا میرے پیچھے یہ برا یہی آیت ہے اب مجھے بتائیں کہ اللہ یہاں پر بے بس کیوں ہے ٹرانسلیٹ کریں پہلے چار لفظوں کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو دعایت نہیں دیتا ارے نہیں پہلے چار لفظوں کی ٹرانسلیشن کریں ٹرانسلیشن کریں کیا مطلب ہے کیسے آگے یا حدی اللہ ہدایت دے گا اللہ کیسے ہدایت دے گا یا ہدایت دے اللہ قومن ایسی قوم کو کفر ہوں بعد ایمان ہوں جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اب مجھے بتائیں اللہ اتنا بے بس کیسے ہے بے بس کی بات نہیں ہے ایک بندہ جو بات کو نہیں مان رہا ہے بس بے بس کیا ایک بندہ انسان کی بات ہوتی ہے انسانی بات ہوتی ہے کہ وہ بے بسی دکھا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اللہ یہاں پہ کہتا قیفہ یہدی یا محمد قیفہ یہدی یا انسان قیفہ یہدی یا مومنین تو یہاں پہ بات بنتی ہے ہیومن بے بسی دکھا سکتا ہے انسان بے بسی دکھا سکتا ہے انسان کہہ سکتا ہے میں کیسے ہدایت دوں اس کو میری بات یہ سمجھ نہیں رہا یہاں پہ اللہ انسانوں پہ نہیں ڈالنے رہا اللہ کہہ رہا ہے کیفہ یادی اللہ کیسے ادایت دے وہ اللہ ان کافروں کو جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا اب یہاں پہ تو اللہ کی بھی سیمپل سٹریٹ فارورد ایزی اس کا مطلب کہ میری بات سنیں نا اس کا جو مزارع کا جو سکھا ہوتا ہے یہاں دی مزارع کا سکھا ہے یہاں پر مستقبل کے معنی میں بھی آتا ہے اور حاضر کے معنی میں بھی ہوتا ہے حال کے معنی میں آپ اس کو مستقبل کا معنی دیتے ہیں چاہے حاضر کا معنی دیتے ہیں مجھے پرواہ نہیں آپ کہہ لیں اس کو کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو کافر ہو گئے ایمان کے بعد یا آپ اسے حاضر کیسے میں لے لیں کیونکہ یہ بیسیکلی حاضر کسی کے پر بڑھا جاتا ہے کچھ لوگوں نے شاید فیوٹر میں بھی ٹرانسلیٹ کیا کیسے ہدایت دے اللہ آپ ترجمہ ایک مرتبہ پورا سن لیں جی کیونکہ اللہ ایسی قوم کی دائے چاہے جو ایمان لاکر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے کیونکہ کان سے آگیا کیونکہ کان سے آگیا کیسے ہے کعیفہ ہے یہاں پہ ورڈ ہے کعیفہ کعیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسے یہ کہلے گی اللہ ایسی قوم کو کیسے دائے دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا یہ پہلے آتا ہے بیچ میں نہیں آتا میری بھائی جان بات سنی نا عربی کا جب آپ اس کے ترجمہ کریں گے تو کیا اس کے اندر یہ بات لازمی ہے کہ آپ نے جو پہلے لفظ ہے اس کے پہلے ترجمہ کرنا میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں اللہ کہہ ایسی قوم کو پہلے لفظ ہے میں مطلب ہے بھائی ٹرانسلیشن بنا کے دیں گے یہ توقع نہیں تھی بھائی جان جو آپ کر رہے ہیں بھائی جان آپ نے کہا آپ کون ہے آپ کی حیثیت ہے بھائی جو آپ خود ٹرانسلیشن نیا بنا کے دیں گے نہیں نہیں میں نیا بنا کے دیتا ہی نہیں میں کونسا کوئی مفسر ہوں اگر پڑتا رہا تو انشاءاللہ بنا دے گا لیکن میں مفسر نہیں ہوں میں تو کسی کا ترجمہ ہی نکل کرتا ہوں میں اپنی بات تو نہیں کر رہا جس میں قیفہ جو ہے وہ اس کا معنی بیچ میں لیا گیا ہوں یہاں پہ لیا گیا نا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے انہوں کو بات یہ دیکھیں یہ دیکھیں ترجمہ کیا کہتا ہے how shall allah guide a people who disbelieved after their belief how shall allah guide پردو میں ابھی کیسے سے ہی سکارٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر اسرار بیان القرآن کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ future کا سیگا لگ گئے یہاں پہ مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ یہاں پہ بے بس مایوس ناکامران کیوں ہیں جی اچھا یہ مطلب کہ اللہ رب العزت نے اس کا کوئی شان نزول بھی آیت کیا ہے یا نہیں شان نزول بھی دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ شان نزول بھی ہے نا جی یہ شان نزول ہے نا اس کا اس کا شان نزول جو جو یہودی اور عیسائی تھے وہ لوگوں کو پہلے نبی آخر زمان کے بارے میں بتاتے تھے لیکن جب آئے تو ان کے لئے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں اداعہ دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد پر فرق اختیار گیا حالانکہ وہ پہلے ہی اس بات کو جب ایک بندہ نا جی آپ میری بات سننے نا جی آپ آپ اپنی بات خود انترپڈ کر رہے ہیں آپ آپ سننے نا جی جی میں کہاں بیج میں اپنی بات خود انترپڈ کر رہی جا رہے ہیں میری بات سننے نا جی یہ کیا بیج میں تھا کیا یہ بساوقات کسی کے بولنے میں پرابلہ ہو سکتی ہے نا کسی کے عادت بھی ہوتی ہے میرے موہ سے اس طرح کلفات نکل جاتے ہیں اوکی 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 ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کی یہ پکڑنے والی چیزیں نہیں نہ ہوتی میں آکان صاحب کی باتوں کو پکڑ رہا ہوں یہ لفظی غلطیاں ان کا مارے نہیں ہماری بلاہ کی بات ہیں اچھا جی بولے 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 جی جی ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں دہا دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کے اختیار دیا کیونکہ وہ پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک آپ بات سننے نا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہتے تھے کہ جنبی آخر زمان آئے گا تو ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے لیکن دلائل بھی ان کے بات واضح تھے دلائل بھی کھلے ہوئے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بات جاننے کے باوجود انہیں نے کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا اچھا اچھا اس میں ایڈن صاحب اگر ان کا ایگزامپل بھی لے لے تو میرا سوال یہ ہے کیا کوئی بھی یہودی اور عیسائی نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا تھا تو پھر اللہ کا یہ سٹیٹمنٹ تو غلط ہو گیا اللہ تو دے رہا ہدایت نہیں یہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تم دلک نازل ہوئی تھے جو خود تو مذہر کہ آپ میری بات سنیں نا جی جو خود دوسروں کو تبلیغ کر رہے تھے جس طرح کہ میں ایک عالم ہوں سر ایک سکن سب سے پہلے کہ آپ نے چھوٹ بولا یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی یہ نساری کے بارے میں نازل ہوئی ہے کرسچن کے بارے میں اسلامی کرسچن جو کہ نسارہ کرسچن کو بولتے ہیں حالانکہ نسارہ کبھی بھی کرسچن نہیں ہوتے حضرت ابن عباس بنواتے ہیں کہ انسار میں سے ایک آدمی نے اسلام قبول کیا پھر مرتد ہو گیا مشتقین سے جاملہ اس نے میرے رسول صاحب کی میرے لئے توبہ تو اس کی رسول کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو سکتی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی اس نے اسلام قبول کر لی کوئی نہیں کیا کیسے اداعیت دے گا ظالموں میں سے قیفہ یادی اللہ دوسری دوسری کہے انسار آپ نے پیغام بیجا اسلام کو نسائی نے نکل کیا اور ایک روایت میں ہے کہ نسار میں سے ایک آدمی مرتد ہو گیا اور مشتقین سے جاملہ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یہ آپ پر دو آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور پھر آتا ہے یہ آیت آتی ہے پس اس کی قوم سے پیغام میں نے جب یہ آیت پر دیتا ہے اب قسم خدا کی میری قوم نے رسول کے پر مجھے چھٹلا دیا میں نے وغیرہ 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 اور آپ نے دو نساریوں کے بارے میں بات کی ہے اور یہ تیسری کیا بات کر رہے ہیں یہ تو میں بھی تفسیر سے نکل کر رہا ہوں تفسیر صراط الجنان سے یہ کونچی صراط الجنان یہ کونچی آگئی یہ احمدیوں کی تفسیریں تو نہیں نہیں یہ کس کی تفسیر ہے یہ پرانی تفسیریں ہیں بہت ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں جو کہ دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا وہ آپ پڑھتے ہیں یہ کرتبی سے پڑھ رہا ہوں ہے اس ساری چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر صحیح بخاری کیا کہتا ہے اس بارے میں ہمارے پیارے نبی کے الفاظات کے ہیں ہمارے پیارے نبی کے الفاظ کے ہیں بتا دینا رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ پڑھ لے حلال نہیں ہوتا البتہ تین صورتوں میں جان کے بدلے جان میں آپ کو بتا رہا ہوں اے خون brochہ ہو کے زنا کرنے والا اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد جماعت کو چھوڑ دینے والا باقی کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنی ہم نے تیسری بات کے بارے میں بات کرنی ہم نے مرتد کے بارے میں بات کرنی ٹھیک ہے باقی کسی کی بارے میں بات کرنی اچھا آپ بالفرض نا میرے نصدیق مسلمان جو بند ہے نا اس کے نصدیق آپ مرتد ہیں ٹھیک ہے آپ اس چیز کو مان رہے نا جی تو اس کی نزدیک آپ ایکس مسلم ایکس مسلم کا مطلب ہی مرتد یہی سے تو بات شروعی ہے جی جی میں کہہ رہا ہوں آپ مان رہے نا مجھے رائٹ نہیں ہے میری باسوں نے مجھے رائٹ نہیں ہے آپ کو قدر کرنے کا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے اور اس وقت دنیا میں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں اسلامی حکومت ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی مرتدوں کا قتل ہوتا ہے پاکستان آئے دن ہوتا ہے آئے دن ہوتا ہے جس بندے نے نبی کے خلاف پر حرمتی کر دی ایک سکن بھائی جس بندے نے نبی کے خلاف پر حرمتی کر دی وہ بائی ڈیفالٹ مرتد ہو گیا یہ بھی حدیثیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس نے نبی کے خلاف پر حرمتی کر دی وہ مرتد ہو گیا مرتد کا قتل پاکستان کے کوٹ آف لاہ کے اندر بھی لکھا ہے نمبر ایک نمبر دوسری بات مرتد کوٹ آف لاہ میں جانے سے پہلے مسلمی مار دیتے ہیں نمبر تیسری بات علی نے مرتدوں کو خود اپنے ہاتھ سے جلایا تھا جلا کے مارا تھا اور پھر ابن عباس نے کیا کہا تھا علی کو اس نے کہا تھا بے شک آپ نے غلط کام کیا جلا کے نہیں مارنا چاہیے تھا یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے ہاں البتہ آپ کو انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا قتل ضرور کرنا چاہیے تھا کیونکہ محمد نے کہا لیکن جلا کے نہیں مارنا چاہیے جلا کے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا علی جیسے بندے بھائی بن عباس نے ایک تھا کر کے سکسر مارا کہ بھائی آپ کو جلا کے نہیں مارنا چاہیے تھا آپ مجھے بولیں یہ تو گنمنٹ کا کام ہے وہ حکومت میں تھے نا وہ ان کی حکومت تھی جب آپ کے لوگ حکومت میں نہیں ہوتے نا تو بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ تو ہر وقت کرتے ہیں میرے بھائی بھائی امیر صاحب سوال یہ ہے مارنا ہی کی ہوئے بخاوت کی سزان کیا ممتدوں کو جینے کا حق نہیں ہے کیا میری بات سنیں نا جی آپ دیکھ لیں نا جی ایک بندہ ہے آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں یا باہر ملک میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان کی بات لگا لیں آپ کے ہندوستان کی بات نہیں کر دیکھو کیونکہ مجھے ان کی حالات میرا وہ سوال نہیں ہے بھائی میرا وہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے میرا سوال سنو تو بھائی میرا سوال سنو ہاں قتل کیوں کرنا ہے ہاں جی یہ ہی میں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں جی آپ بل فرض ہمارا ملک ادھر تی ٹی پی جو ادھر گروپ ہے طریقہ تالبان پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ ہمارے ملک کے قانون کا باگی ہے تو اس کو وہ ان کو قتل کیا جاتا ہے تو جس طرح بھی آپ جس ملک کے اندر لے رہے ہوگے آپ جب اس کے قانون کو نہیں مانیں گے تو اس کی خلاف ورزی کریں گے اس کی بغاوت کریں گے تو بغاوت کی سزا تو ہر ملک قتل ہی ہے بھائی بغاوت بھائی بغاوت کان سے ہو گئی بھائی سنو یہ بغاوت ہے سنو 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 اچھے سے سنو جو ریلیجن ہوتا ہے اس میں انسان کو آزادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ریلیجن میں آزادی کس چیز کی جب آپ نے آنے یا جانے کی آنے یا جانے کی نہیں ایک چیز کو جب آپ accept کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو خیال کرنا ہوگا کیوں زبردستی ہے نہیں نہیں آپ accept نہیں کریں آرے بھائی میں نے accept کر لیا ٹھیک ہے اور بات میں بات میں مجھے پتا چلا کہ یہ صحیح نہیں ہے میں نے آپ نے جب accept کر آیا تھا اس وقت آتے سب کچھ نہیں بتایا تھا ہاں آپ نے accept کر آیا تھا چار اچھے چھے باتیں سنا کے جب اصل پتا لگا تو چھوڑنا ہے اچھا بائی داری تو آپ چیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ نے ایک ملک کے قانون کو جب accept کر لیا ہے تو آپ جب اس کے قانون یہاں پہ تین کی بات ہو رہی ہے ملک کے قانون ہم اس کے ملک میں رہیں گے ہم وہاں پہ وہ قانون کو فالو کریں گے یہاں پہ تین کی بات ہو رہی ہے یہ دین ایک اس کا اس کا ایک نظام ہے پورا وہ اسی وقت سزا دی گئی جب وہ مسلمان ان کی ایک حقوق بہت بڑا دنگر ہے بہت بڑا دنگر ہے اتنا بڑا دنگر ہے یہ لیول ہو گیا بے بکفی کا بھی عمر بھائی آپ سے بات ہو گئی ہے آپ کا کمپیریزن جو ہے وہ بلکل بیکار سا فالتوسا یہ ہے کمپیریزن کچھ مطلب نہیں ہے ہم دین کی بات کر رہے آپ دنیا کو لے کے آ رہے ہو قانون تو آدمی جو جو دیش میں ہے اس کو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کوئی بھی دیش کا قانون جو ہے کیا آپ کو ریلیجن سپیسیفک ریلیجن پہ آپ کو پکڑتا ہے کیا آپ یہ ریلیجن نہیں مانوگے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور دوسرا جو قانون ہوتا ہے کہ ہر قانون کو آپ اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اس میں قتل کی سزا ہوتی ہے آپ نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تب آپ کو قتل کی سزا ملے گی وہ بھی ضروری نہیں اس دیش میں تو قانون سے اس کو جوڑنا یہ انتہائی بیوکوفی ہے اس میں کوئی بھی تھوڑا بھی اس میں